سننے دارمی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابن سیرین کا لکھا ہے وہاں پہ ابن سیرین سننے دارمی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نو اس میں یہ لفظ موجود ہیں اسما بن عبید کہتے ہیں داخل الرجلان من اصحاب الاحواء الابن سیرین دو تبلیغی آگئے دو تبلیغیے آگئے امام ابن سیرین کے پاس اور آکے کہتے ہیں یا ابا بکر یا ابا بکر نحدیسوں کا بے حدیث ہیں ہم ذرا درسے حدیث دینا چاہتے ہیں ذرا یہ پس منظر ذہن میں رکھو جب تمہاری مسجدوں میں وہ دین فروش آ جاتے ہیں نحدیسوں کا بے حدیث ہیں ہم ایک حدیث ذرا بیان کرنا چاہتے ہیں تو امام ابن سیرین نے کہا لا میں نہیں سنوں گا حالانکہ حدیث ہے قالا فنکرو علیک آیتم من کتاب اللہ حدیث نہیں سنتے تو پھر آیت تو سن لوگے نا ہم تجھے صرف قرآن کی آیت سنائیں گے لوگ کہتے ہیں سبقی پڑھانا ہے بچوں کو جہاں سے پڑھا لیں جمعی پڑھنا ہے جہاں پڑھ لیں سننے دارمی سے پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں جب انہوں نے کہا آگے تشریح کی کوئی بات کی نہیں بات صرف یہ کی ہے کہ نقرع علیک آیتم من کتاب اللہ ہم کتاب مبارک قرآن سے ایک آیت تمہیں سنانا چاہتے ہیں قالا لا فرما میں آیت بھی نہیں سنوں گا اگر اس کو برعلویت کہتے ہیں تو پھر صحابی بھی برعلویت ہے تابی بھی برعلویت ہے آپ نے کہا لا میں نے تیری زباں سے آیت بھی نہیں سننی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لَتَقُومَنِ أَنِّي أَوْلَأَقُومَنَّ پنجابی میں یہ ہے تو سا اٹھنا ہے یا میں اٹھ جاؤں تو سا اٹھنا ہے یا میں اٹھ جاؤں یعنی اس انداز میں غصے میں آگئے فرمایا تم جاؤگے یا میں اٹھ کے چلا جاؤں یہاں سے جب آپ کا آستانہ تھا آپ کا درلولوم تھا آپ کا گھر تھا تو اب ان کی کیا مجال تھی کہ وہ بیٹھے رہتے جب آپ نے یہ جوش دکھایا وہ اٹھ کے نکل پڑے جس وقت وہ نکلے تو مریدوں میں سے کوئی سادہ سے لوگ تھے فَقَالَ بَعْدُ الْقَوْمِ يَا أَبَا بَكَرَ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ يَقْرَ عَلَيْكَ آیَةً مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ حضرت صاحب کیا ہو جاتا اگر وہ آیت پڑھ دیتا لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو درسی دینا تھا تم نے مسجد سے نکال دیئے تبلیغی یہ درسی تو انہوں نے قرآن کا درسی تو دینا تھا حضرت ابن سیرین کو باز نے کہا آیت ہی تو پڑھنی تھی اور تم نے آیت بھی نہیں پڑھنے دی اب دیکھو اسلام اسلام کا معنی آل سنت انرونی محاج پر حضرت ابن سیرین کہنے لگے اِنِّ خَشِیتُ اَنْ يَقْرَ عَلَيَّ آیَةً فَيُحَرِّفَانِهَا میں نے خطرہ محسوس کیا کہ یہ آیت پڑھیں گے تو اس کی کوئی غلط تشریح کریں گے مجھے ڈر ہے کہیں میرے دل میں اس کی بے برکتی نہ آ جائے لوگ کہتے ہیں میں دو عالم مجھے کیا اثر ہوگا تو میں پہتا ہوں ابن سیرین سے بڑے عالم ابن سیرین کہتے ہیں میں نے اس لیے نہیں پڑھنے دیا اس کو فَيَقِرَّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي یہ اس کی گڑیوی بات میرے دل میں کہی اثر نہ کر جائے پکی نہ ہو جائے اس لیے میں نے اس کو نہیں پڑھنے دیا بِحَمْدِ اللَّهِ مِلَا حَقْسِ اَقِيدَ اَحْلِ سُنَّتِ کا پڑھا ہے کدسیوں نے بھی کسید احلِ سُنَّتِ کا زمین ہے احلِ سُنَّتِ کی زمانہ احلِ سُنَّتِ کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ احلِ سُنَّتِ کا کسی کی یڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ احلِ سُنَّتِ کا زبانِ مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لکب واضح عطائے مصطفیٰ ہے عبدانہ احلِ سُنَّتِ کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ احلِ سُنَّتِ کا سنو فکرِ رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی کوئی تجھ کو نہ بھٹکا ہے بے گانہ احلِ سُنَّتِ کا